موسیقی 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 اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازیہ زیشان پروگرام میں سعید کازی ہے میرے ساتھ اور اسلامباد سے روک کلاسہ صاحب ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ قدر تیافات پر کسی کا زور نہیں چلتا زلزلہ ہو آندھی ہو یا سیلاب اور تفانی بارش ہیں انہیں روکا تو نہیں جا سکتا لیکن ان کے پیش نظر حفاظت اقدامات ضرور کیے جا سکتے ہیں ابھی دوہزار دس کے سلاح متاثرین بحال نہیں ہو سکے کہ موجودہ بارشوں اور سلابی صورتحال نے اب نئے چیلنجز سے دوچار کر دیا ہے تقریبا دو سو افراد اس کے نظر ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر کیا یہ وقت ابھی بھی سیاست کرنے کا ہے یا اپنے وطن کے بے گھر لوگوں کو آثرا دینے کا آخر کیوں ان خطرات کے پیش نظر اقدامات پہلے سے نہیں کیے جاتے اس پر آج ہم بات کریں گے ساتھی بات کریں گے کہ کہتے ہیں کہ درگز اور معاف کرنے والا شخصی بڑا ہوتا ہے جی ہاں ایسا رویہ تھا تو چودر نصار کے مزاد کے خلاف لیکن انہوں نے اسے اپناتے ہوئے صرف یہ کہا کہ اگر ایک پیسے دلزامات بھی ثابت ہو جائیں تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے یہ سارا معاملہ تھا کیا وجہ بنی اس سارے معاملے کی اس نحج تک پہنچنے کی کلاسا صاحب سے اس کی ڈیٹیل لیں گے اس پر ہم بات کریں گے اور کاجی صاحب کے پاس بھی ایک خبر ہے ہمارے صاحب شیئر کرنے کے لیے کیونکہ اس لٹریسی ڈے ہے لٹریسی ڈے کے حوالے سے جو پنجاب کی گورنمنٹ کے جو اچیومنٹس ہیں اس کی بات کریں گے اور کچھ دیکھیں گے دوہزار آٹھ سے لے کے اب تک لٹریسی ریٹ میں کتنا اضافہ ہوا کتنی کمی ہوئی کون سے ڈسٹرکس ہیں جن میں ستر فیصد سے زیادہ لٹریسی ہیر کون لیکن بارال وہ جو ملینئیم ڈیویلپنٹ گول تھے ان تک تو ہم پہنچ نہیں پائیں گے دوہزار پدرہ آنے والا ہے تو اس معاملے میں ہم کیوں وہیں کھڑے ہیں جہاں پر تھے اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے جو سیلابی صورتحال ہے دریاں اور سیلابی ریلوں نے ناظرین بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے متعدد بند ٹوٹ گئے سینکھڑوں کے ہاتھ زیرہاب آگئے کلاس صاحب یہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں جن کی زندگی کی جمع پونجی سپاننگ کے ساتھ ہی بے گئی ہے اب ان لوگوں کو کیا لگے کہ کون دھرنا دے رہا ہے دھانلی ہوئی ہے احتجاج ہوا ہے کیا ان لوگوں نے کرنا ہے عمران خان کا ساتھ دینا ہے کادری کا ساتھ دینے ابھی تو صرف ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچایا جائے ان کی مدد کی جائے ان کی ریلیف کی جائے کیسے واپس جائیں گے یہ لوگ شاجہ یہ تو ویسے آپ میں رہا ہے ایڈلی یہ بات تو مانی جاتی ہے دنیا بھر میں کہ یہ حکومتوں کے بیوروکریسی کے کام ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیسے وہاں سے نکالنا ہے ان کو کیسے آپ نے الالٹ کرنا ہے ان تنگ پہلے مثال دوں لوگ پھر کہیں گے کہ ہم بحر کے ملکوں سے زیادہ مروب ہو جاتے ہیں میں جب ابھی وہیں پہ یو ایس میں تھا تو تین دفعہ آیا ہے تو تیز بارش ہو رہی تھی میں ریاست کی بات کر رہا ہوں تین دفعہ تیز بارش ہوئی تو ہمارے موبائل فونوں پہ وہاں پہ علام بجھنے شروع ہو جائے کہ انہوں نے وارننگ جاری کرنی شروع کر دی ہم احران ہوئے بھی کہیں پہ کوئی ایسا کوئی کوئی سیچویشن نہیں ہے کوئی فلٹ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے پانی ہے بارش ہو رہی ہے وہ کتنی کیر کرتے ہیں کہ اپنے شہریوں کو انہوں نے پہلے سے بتا دے کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے اس سے ممکن ہے کہ پانی کا لیول تھوڑا سا اوپر ہو جائے اور آپ کو کوئی فلٹ رہا کی سیچویشن نہ ہو جائے یہ بتا رہا ہوں کہ جو دنیا کے محضر ملک ہیں ایڈوانس ملک ہیں اپنے شہریوں کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں فلیش فلا ڈا سکتا ہے پانی بڑھ سکتا ہے اور ہم میرے لئے بڑی حرانی کی بات تھی میں کہ یہ خواہ مخواہ بیٹھ کلا آپ بجا رہے ہیں آپ کو موبائل فون پر میسیجز آ رہے ہیں اور آٹومیٹک سب کو جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی اس طرح کا سسٹم بنایا ہوا ہے اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں رات کو ان کا ہاں یہ پانی پہنچ گئے کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی اس کا ان لوگوں کو بتانے کا یہ بیسیکلی کام کین کا ہے جو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں ہر وقت ہم یہ پولیٹیشنز کو ہم بیشن کرتے رہتے ہیں جو ہمارا فیوریٹ کام ہے ہمیں کرنا بچے حکمران تو یہ ہمارے لیکن جو ہماری بیوروکریسی ہے جو ٹاپ سے لے کے نیچرل لیول تک کوئی بھی اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی ان کو دیکھ لیں بارشیں ہوئی ہیں یا فلارڈز ہوئیں ایک روایت ہوتی تھی ایک طریقہ ہوتا تھا ٹرڈیشنل طور پر کہ علاقے کا ڈپٹی کمیشنر صاحب جو ہیں اپنے ایریگیشن کے ڈپارمنٹ کے ساتھ بیٹھتے تھے میٹنگز ہوتی تھے سیگریٹری لیول کہ مہینہ دو پہلے ہوتی تھی کہ مونسون آنے والا ہے کہیں پہ یہاں پہ فلارڈز کی سیچوئیشن یہی پہ بھی لوکل آپ کو بیوروکریسی نظر نہیں آتی اور یہی وہ رونا ہے جو میں اور قاضی صاحب اور دوسرے روتے رہتے ہیں کہ آپ نے ڈسٹک گورنمنٹس کو آپ نے ختم کر کہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کی اس سے بڑی دشمنی ہو سکتی اس سے بڑھ کر کازی صاحب ہم لوگ اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھتے دو ہزار دس کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک ویسے بیٹھے ہیں انہوں نے ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا جا ساکتا اور اب نئے چیلنجز اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جدید دنیا میں یہ تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہم ان حیزرز کو مکمل طور پر تو ہمیں سے نبت نہیں سکتے لیکن دو تین باتیں ہم یہاں سٹوری کر چکے ہیں کہ ہم دنیا کے تین ان ممالک میں ہیں جو کلائمیکٹک چینجز کی زد میں جہاں پر تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے سوشل ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے دوہزار دس کا آپ نے ذکر کیا اس کے علاوہ اور بھی ایروڈنز ہو رہے ہیں یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے پھر لوگ کرتے کیا ہیں ملکوں میں کیا ہوتا ہے آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ میپنگ کرتے ہیں ہیزرززونز کی جن زون میں آپ کے ملک میں خطرات ہیں جدید تھائنس اور جو جدید آپ کے پاس معلومات ہیں اس کی میپنگ پہلے تو نقشہ بناتے ہیں کہ کہاں پہ ہم ہٹ ہو سکتے ہیں اور یہ تب آپ کام کرتے ہیں جب سلاح ابھی نہیں آیا ہوتا پھر آپ ایک ولنرابلٹی پروفائلنگ کرتے ہیں کہ ولنرابل سے برات کون لوگ جو زیادہ سے زیادہ اس سے متأثر ہو سکتے ہیں تو پھر آپ جدید جو ہے وہ اپنی طریقہ کار سے اچھا اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ سنسس کر لیں جو آپ نے غالباً کتنے سالوں سے نہیں کیا پچیس سالوں سے نہیں کیا تو آپ بندے اپنے گننے ہوتے ہیں پھر بندے گننے ہوتے ہیں کہاں پہ کتنے بندے ہیں تو اس کے لیے میسیف ڈپلائیمنٹ آف فنڈ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں یہ نہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اب اگر اگر میں بلیک اکانومی بھی شامل کرلوں اس میں تو چار ساڑھے چار سو بلین ڈالر کی اکانومی تو یہ ہے تو یہ تو ہو نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہے پیسے تو ہیں لیکن بعد یہ ہے کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ جس پر جو اندرونی اور بیرونی جونکیں لگی ہوئی ہیں اس کو اس کو ہمارے ہمارے جو فینانس کو دو ہدار دس کا فورٹی تھری بلین کا نقصان تھا ہمارا جو سلاب آیا تھا اس میں مختلف آیا ہیں آپ کچھ کہتے ہیں دس بلین ڈالر کی تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ جو پانی دس بلین ڈالر کا نقصان کر کے لکھل گیا تھا تو یہ بہت سی باتیں ہیں بل میں یہ بلکل اگری کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ مثلا یہ جو بارش لازٹ ٹائم دور میں ہوئی ایسی بارش میں نے نہیں دیکھی ایک عرصہ ہوا یعنی اس قدر ریمٹنٹ اور تین چار دن مسلسل پانچ دن مسلسل ہوتی رہی اب ٹھیک ہے لیکن اب یہ ہے کہ یہ بات چار دن پہلے یہاں سٹوری ہم نے کی تھی کہ ہم ہمارے ہماری جو محولیاتی اور جو موسمیاتی تبدیلیوں کی ضد میں جو ملک سرف ہیرست ہیں ان میں ہم بھی ہیں تو پھر آپ کو میسیو موبیلیزیشن کرنی پڑتی ہے آپ کو فنڈز کی موبیلیزیشن کرنی پڑتی ہے آپ کے پاس ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک علام رسول صاحب جو ڈی جی ہیں اس کے دیکٹی ڈی جی ہیں میٹ ڈی پارٹمنٹ کے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایڈی کیٹ ریسپانس ہم سے نہیں ہوتا آج کی جب میں ہم کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا تو ان چیزوں سے منیمائز کر سکتے ہیں آپ اپنا نقصان لیکن ہم میکسیمائز کر دیتے ہیں لیکن کلاسہ صاحب ایسے میں دو ہزار پچیس کا جو ویجن ہے اس کی کیا امیت رہ جاتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ آنے والے سال میں بارشیں ہونی ہیں اور ہمیں اس سے نمٹنا کیسے ہے شاہد یا جو قاضی صاحب نے بات کی ہے پھر نراز ہو جاتے ہیں سارے ہمارے یہاں پہ جو بیوروکریٹ دوست بیٹھے ہیں پولٹیکل دوست بیٹھے ہیں میرے تو زیادہ قریب بیٹھتے ہیں یہ کہ ان سے یہ پوچھے ہیں کہ آپ سینسس کر نہیں سکتے مردوں شماری کر نہیں سکتے آپ کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے گھار کے فارد کتنے ہیں اگر مجھے نہیں پتا کہ میرے گھار کے فارد کتنے ہیں میں کیسے گھار چلا سکتا ہوں کتنی میں نے کمائی کرنی ہے کتنا میرا یہ خرچہ ہونا ہے کس بچے کو میں نے کہاں پڑھانا ہے کس کے کیا ایکسپنڈی چاہ رہے ہیں میں نے کیا بجٹ بنانا ہے جو ملک بغیر سینسس کے چال رہا ہو 98 کے بعد ذرا اندازہ کریں آپ ہماری پلاننگ کا ہماری سمائیداریوں کا ہماری بردباری کا اور قاضی صاحب کا میں اس پر ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ کیسے کیسے جو تقریریں ہو رہے ہیں قومی اسمبلیوں سیلف وہاں پہ وہ اپنی اب چوری کر رہے ہیں ہر کوئی اپنا رونا رو رہا ہے اپنی کہانی سنا رہا ہے اپنی رام لیلہ ہے اپنے دکھ ہیں وہی گوتم بدھ والے دکھ ہیں جو ختم ہونے والے ہیں ان میں نہیں آرہے ہیں لمبی دستان ہے جو ہم سن رہے ہیں اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں اپنی ذات پہ ختم ہو جاتے ہیں سارے کے سارے دکھ ہیں آج تک قومی اسمبلی میں اس پہ بہنس کی کی ہے جو آج ہمیں ویژن دے رہے ہیں کہ دو ہزار پچیس کا اور آج اس ویژن پہ میاں آمر صاحب آپ نے بڑا اچھا یاد دلا دیا مجھے میاں آمر محمود صاحب کا کالم ہے اسی ویژن پہ انہی پہ جنہوں نے دو ہزار پچیس کا ویژن دیا ہے آج میاں آمر محمود صاحب نے اپنے کالم اس ویژن کا بتایا ہے کہ اس ویژن سے کیا پاکستان کو جو انہوں نے چائنہ کے ساتھ محصب کیا ہے حسن اقبال صاحب نے اور جس طرح کو انہوں نے انہوں نے باتیں کی ہیں کہ چائنہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کوئی پلان ہی نہیں کیا تھا ابھی تو آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ویژٹ ہو تو کب ہو تو آج اس کا انہوں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے میاں آمر محمود صاحب وہ بھی پڑھنے والا ہے کہ کیسے آپ اتنے بڑے لیول پر میسہ پڑھ کرتے ہیں اور کوئی عام ملک بھی نہیں ہے چائنہ ہے ایسے ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں اور غلط چیزیں کی جاتے ہیں سو جو ملک اپنا سنسس نہیں کر سکتا ان کو دعوے نہیں کرنے چاہئے دو سو پچیس میں جائیں گے آپ کو اپنے گھر کے لوگوں کا نہیں پتا اور آپ کس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں جب آپ کو پتے ہی نہیں ہے کہ آپ پاس لوگ کتنی ہیں آپ educated کتنی ہیں illiterate کتنی ہیں کون سے علاقے بہتر ہیں کون سے نہیں ہے کہاں پہ آپ نے اپنی development کا اپنا فوکس کرنا ہے district governments بنانی ہے نہیں بنانی آج تک ہم نہیں یہ فیصلہ کر سکے کہ اس ملک کے لئے district governments ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے آج اگر زلائی وہاں پہ بیٹھے ہوتے آج زلائی حکومتیں ہوتے میں شرطیا کہتا ہوں ان بابو سے جو ہمارے ڈپٹی کمیشرا بادشاہ سلامت تشریف لے جاتے ہیں کچھا نمٹ سکتے تھے ان سے ہزار گناہ انہوں نے بہتر پروفارم کرنا تھا مجھے بریک لینے دیں کلاس صاحب بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ٹھیک اپ بریک بریک کے بعد پرشاہ مدید ناظرین سیلابی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سیلابی ریلہ اس وقت دریائے چلاب میں مرالہ اور ہیڈ خانکی کے مقام پر ہے ظاہر ہے یہ آگے بڑے گا اور جہاں جہاں سے گزرے گا خطرات بڑھتے چلے جائیں گے اور کہا گیا ہے کہ یہ ریلہ دریائے سندھ میں داخل ہوگا اور صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں سے بھی گزرے گا لہٰذا سندھ حکومت کو چاہیے کائیس صاحب کے اس سے پہلے سے نمٹنے کیلئے اقدمات کر لیجئے اب یہ سندھ حکومت کے لئے امتحان ہے میرے فعل ابھی تھوڑی سی دیر ہوگی میں نے جسے عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری آپ پشبندی کرتے ہیں جب سیلاب ابھی نہیں آئے ہوتے تو اچھا ابھی آپ نے جس طرف بات کی طرف اشارہ کیا پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی ڈریننج کے سسٹم ہے یا ڈرین جو ہے اس کو آپ ریچ چیک کرتے رہتے ہیں پھر سب سے اہم بات جو ہم نے پہلے بھی کی تھی اور جو ظاہر ہے زیادہ مسئلہ تو آبادیوں کا ہوتا ہے جانوروں کا بھی ہوتا ہے لائیو سٹار کا بھی ہوتا ہے اور بھی پراپٹی کا ہوتا ہے مگر سب سے بڑا مجھ تو آپ جب آبادیاں بناتے ہیں جب آپ ہاؤزنگ بناتے ہیں جب آپ کی ٹون پلیننگ کیا ہے آپ نے کس طرف پر کیسے گھر بنانے ہیں پھر آپ نے ان جگہوں کو ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو زمین سے ذرا بلند تر ہوں تاکہ اگر پانی آئے تو یہ ساری پیش بندی ایک بہت بڑی منصوبہ بندی کے ذریعے ہو سکتی ہے اور یہ ہو سکتی ہے یہ دیکھیں نا یہ مسال کے طور پر یہ جو پورا دنیا کی سکائی لائن اور یہ گلوب ایسا ہی تھا جیسے جب آزرت آدم اترے تھے تو ایسا تو نہیں تھا دنیا نے بدلا اس کو انسانوں نے بدلا اپنے دماغ سے تو اب بھی ٹھیک تھیٹس آتی ہیں مسائل آتے ہیں وہ بھی زمانہ تو تھا جب لوگ ملیریہ سے مر جاتے تھے اور ہمارے پاس وہ نہیں تھی ایک دو رپے کی ٹیبلٹ نہیں تھی تو اسی طریقے سے آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایبولا جو ہے اس کی بھی ویکسین بن گئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ان سے نبٹا جا سکتا ہے اور منیمائز کیا جا سکتا ہے اور اب ایک بات تو آپ تیہ کر لیں وہ یہ کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم ہیں بہت زیادہ بڑی موسمیاتی تمدیلیوں کی ضرمیں جس کا ہم ایک نتیجہ دیکھ چکے ہیں سوشل ڈسپلیسمنٹ کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی وہ ٹیررزم کی وجہ سے سوشل ڈسپلیسمنٹ ہے اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے ابھی میں اور کتنی سٹوری تھی جو میں آج کرنا چاہتا تھا مثلا آج ایک سٹوری میں دیکھ رہا تھا کہ کے پی کے میں جو پینتیس فیصد مریض ہسپتالوں میں جا رہے ہیں وہ ماجرین ہیں وہ ڈسپلیس ہو کے ادھر آئے ہوئے ہیں تو یہ جو ہماری خیار سے پالیسیز نہیں ہیں کہ ہم ادھر کبھی گھس گئے افغانستان میں گھس گئے ہم ادھر گھسیں گے تو وہ ادھر آگے گھسیں گے تو اب پینتیس فیصد مریض ہمارے اسپتالوں میں کے بی کے میں وہ ہیں اور یہ ساری تو اس کو آپ کو ایک بڑی منصوبہ بند اور ویجن ٹو تھوزنٹ فائیو کیا ہے ٹوٹی ٹوٹی فائیو آپ کو منصوبہ بند معیشت کے ذریعے کرنا پڑے دیفنیلی کلاسہ صاحب ایک طرف نرندر مودی ہمیں مدد کی پیشکش کرتے ہیں سلابی صورتحال کے پیش نظر دوسری طرف یہ بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا پانی کے مقدار بڑھ گئی جس کے وجہ سے سلابی صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ پروپیگنڈا کس کی طرف سے ہو رہا ہے شاہ جائے بڑا اچھا سوال اور بڑا مشکل سوال بھی ہے کیونکہ اس کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا وہ مشکل بھی ہو سکتا ہے بہت سارے پاکستان میں ہمارا جس طرح کے لیول آف ہم نے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشیپ رکھا ہوئے کہ فیر بات کرنے کی کوشش بھی کیجئے تو آپ کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے بہت سارے طبقات نراز بھی ہو جاتے ہیں دو چیزیں ہیں کبھی انڈیا پہ ہم الزام لگاتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارا پانی روک لیا اور ہمارے دریاب بند کر دی ہیں اور ہمارے سو گئی ہے ہمارا پپولار ہے اور ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو جنہ یوب صاحب نے پانی بیچا تھا ان کو اس پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ دوبارہ نیگوسییشن کریں ہمارے بہت سارے دریاب اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ کسی طور میں دریائے سندھ کسی اور طریقے سے تھا دریائے سطلے جو باولپور کے قریب ہے وہ پیک پہ بہتتا آپ جائیں وہاں ساری مٹی پڑی ہوئی آپ کچھ سلاب کی وجہ سے شاید پانی کے دو چار وہاں پہ یہ قطرے اگر دیکھنے کو ملیں اور بہت سارا نقصان ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہماری اب دو پالیسی ہیں اگر انڈیا وہاں پہ پانی روکتا ہے اور ڈیمز بناتا ہے تو بھی ہم نراز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں وارٹ ٹریٹی کے تحت انڈیا ڈیم نہیں بنا سکتے ہم تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی کہیں ہیں ورلڈ بینک کے پاس بھی کہیں یہ کہنے کے لئے کہ انڈیا کو کہیں وہاں ڈیمز نہ بنائے اور جو پاکستان کو پانی آ رہا ہے اس کو آنے دیں حالانکہ ڈکٹ زفلتاو صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اگر ہم ڈیم بنا لیتے پہلے وارٹ ٹریٹی میں تو یہ شامل تھا کہ جو ملک پہلے وہ ڈیم بنا سکتا ہے تو اس پہ مذاقرات وہ کرتا اور وہ بتا رہے تھے ڈکٹ زفلتاو صاحب یہ بہت بڑے بیورو کریٹر میں اکثر ان کا ذکر کہتا ہوں وہ کہتے ہیں بینزی بھٹوس صاحبہ جب یہاں پہ یہ تھیں پرائیم اسٹر تھیں ان کی 93 کے بعد ایک دن میٹنگ میں وہ بھی شریک تھے فیڈرل سیگریٹری ایگری کلچر تھے تو اس وقت کے آزاد کشمیر کے جو ان کے پرائیم اسٹر اور صدر تھے انہوں نے پرپوس کیا تھا پاکستانی حکومت کو کہ آپ میربانی فرما کے ڈیمز بنا لیں یہاں پہ آپ بنا لیں ہمارے ہاں ڈیم بننے کی باتیں ہوں تو ملک ٹوٹنے کی باتیں انہیں لگتی ہیں کلاسر صاحب اچھا بڑے بلکل ہوتی ہے انہوں نے یہ واقعہ سننے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی آزاد کشمیر کے سطر اور وزیراعظم نے کہ جناب آپ یہ کر لیں ڈیم بنا لیں پاکستان کی بہت ساری ہائیڈرل پاور کے آپ کے بجلی سستی ملے گی بہت سارے میلین آپ کے ایکر فیڈ پانی مل سکتا ہے کہتے ہیں اس وقت جعفری صاحب تھے قاضی صاحب آپ کو یاد آؤ جو بیہ جعفری صاحب تھے جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے فینائش آڈوائزر تھے انہوں نے بینظیر بھٹو کے کان میں لگ گئے اور دو منٹ وہ خس 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 وہ کرتے رہے اور تین منٹ بعد بینظیر بھٹو صاحبہ نے وہ پراجیکٹ شیلپ کر دیو ہونکہ رہنے دے بعد میں دیکھتے ہیں ڈاکس اب کہہ رہے تھے کہ اگر اس وقت ہم یہ چیزیں کرتے ہیں آپ اس میں جی میٹیز میں ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ پانی بھی بہت سارا سٹور کر سکتے تھے پلس آپ بہت ساری بجلی فری جو زیرو زیرو پوائنٹ پرسینٹ کوئی آپ کو ایٹ پرسینٹ آپ کو پڑتا ہے یہ پار پیسہ پڑتا ہے سو یہ ہماری پریاریٹیز ہیں یہ ہماری ڈیلیں گرے انڈیا نے وہاں پہ بنا رہیا انہوں نے بلگیار اپنا ڈیم بنایا ہم نے اس پہ کیسز کیے اب دو چیزیں ہیں جو پانی آتا ہے دیفنیٹلی انڈیا کے پاس یہ میں آپ ایک فیرہ اب بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب وہاں پہ بھی بارشیں آتی ہیں وہاں پہ بھی آتا ہے اور یہ سارا مقبوضہ کشمیر سے آ رہی ہیں چیزیں ساری جب وہاں سے چیزیں آتی ہیں تو پانی وہ بھی نہیں روک سکیں گے بلگیار ڈیم اس میں کتنی کپیسٹی ہوگی پانی روکنے جتنا وہ روک سکتے ہیں ان کی تو کوشش ہوگی جو منیمم پانی ہم روکیں تاکہ بجلی بنیں یہ اپنے ایوگیشن استعمال کے لئے کریں باقی پاکستان میں آنا ہے چلو ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان میں جو فلاڈ آیا ہے یہ انڈیا پانی کی وجہ سے ہے فیر کیا جو لاہور میں پانی یہ گھوس گیا ہے سارے کسارا یہ اس انڈیا پانی کی وجہ سے گھوس آئے آج وزیرہ باد جو یہ پورے کا پورا وہ ہونے والا ہے وہ انڈر آ گیا ہے اور کتنے کازی صاحب مجھا بھی یہ بتا رہے تھے چھے سو کے قریب ویلیجز جو ہیں سو تھوڑی سی اپنی پلیننگ کو دیکھ لیں جب ہم ہم بڑے بڑے شہروں کو بھی نہیں بارش کے پانی سے محفوظ نہیں رکھ سکتے بڑے بڑے شہر لاہور سے چھوٹا شہر تو کوئی نہیں ہے ان کو نہیں محفوظ کر پا رہے تو یہ دیہاتوں کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ ابھی کہہ رہی ہیں دیں کہ یہ دریہ سندھ میں جائے گا اور سندھ میں تباہی مچائے گا اگلی بار یہ سریکی علاقوں میں پانی جا رہا ہے یہ جتنا بھی جا رہے ہیں تریمون سائیڈ یہ سارے کے سارے جھانگل لیا مزفرگر اس کے بعد آگے بحولپور یہ وہاں سے اب یہ تباہی مچائے گا اور اس کی کوئی تیاری آپ کو نظر نہیں ہے اور اسی بندوں پر ہم نے بندے لگا دی ہیں ان کو عبادی کو ایویکویشن کیسے کرنا ہے لوگوں کو کیسے نکالنا ہے تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہماری بیوروکریسی جو ہے ہماری رولنگ ایلیٹ ہے یہ نہ سننا چاہتی ہے ایک وزٹ کر لیں گے ہیلیکاپٹر پہ چلے جاؤ بوٹ پین فوٹو شوٹ فوٹو شوٹ کروانے میں ہم سب سے آگے رہے ہیں اور لوگ بڑے خوش ہوتا ہے لوگ انہیں تالیاں بھی ماری ہیں لوگ خوش بھی ہوتے ہیں ان چیزوں سے لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں لیکن اب عمران خان صاحب کو چاہیے اپنے کارکنوں کو ہدایت کریں کہ ہم بعد میں آ کر یہاں پہ بیٹھ جائیں گے پہلے جال کے زرہ سلابی جو صورتحال ہے اس سے نمٹ لیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ پہلے ہم لوگ سیف کر لیں ان کو ریسکیو کر لیں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے عمران خان نے دورہ کرنا ہے سیالکوٹ کا شاید آج ہے ان کا دورہ انہوں نے کہا ہے کہ میں سیالکوٹ میں دورہ کروں گا اور میں آج وہ کالم پڑھ رہا تھا حبیب اکرم صاحب کا ان کا تو یہ کہنا ہے کہ میرے خیال میں اب انہیں اب واپسی کا سفر شاید اب ایک ایک یہ بھی آواز آ رہی ہے کہ شاید اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم واپس آ جائیں جو ایک انریبل طریقے سے تو کیا یہ معاملہ ہے یا نہیں اور بھی خیر باتیں تھی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کیا کھویا اور کیا پایا اور پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہوگا لیکن بعد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہو ہم عوام کے مستقبل کی بات کرتے اور خاص طور پر اس عوام کے مستقبل کی بات کرتے ہیں جو اس حیلاب کے زد میں بیٹھے ہیں تو اس میں سب کو پھول کرنا چاہیے اور کچھ پلاننگ بھی ہونی چاہیے لیکن صرف یہ عشق شوئی نہ ہو یہ دکھاوا نہ ہو کوئی زریعہ کریں اور پھر اس کے بعد کوئی پلان ابھی یہ جب یہ فلٹ اترتے ہیں پانی اترتے ہیں تو کوئی پانی اترتے کرنا کافی نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی پلان بنا ہمیں بیس ہزار پچیس کے جو بھی اینا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہمیں اگلے سال کا بتائیں آپ کتنے پیسے موبلائز کریں گے ان آبادیوں کی پروفائلنگ کون کرے گا سینسس کب آپ نے کرنا ہے ایک سینسس کر کے ہم نے جو ہماری ولنریبل آبادیاں ہیں ان کا تیعن کرنا ہے اس کے بعد پلاننگ کرنے کو تیار ہے دوزار پچیس بھی سنا دیتے ہیں دوزار پچاس بھی سنا دیتے ہیں تو کلاسر صاحب پیس سیونگ کے لیے یہ سیچوشن بہتر ثابت ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے اور قادری صاحب کے لیے شاہ جا اس میں میں تھوڑا سا وہ آپ کو پہلے سوال والا میں ہلکا سا کومنٹ کر دوں کہ لیکن کم از کم میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا نے آفر کیے بشاق پاکستان نہ کبول کرے لیکن اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم یہ سمجھتے تھے اور بہت ساری باتیں ہوتی بھی تھی یہاں پہ کہ شاید وہ آئیں گے انڈیا پرمیسٹر آئیں گے مودی صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشہ نشر کریں گے وہ بھی اپنی تقریروں میں اور ان کے احامی وہ اسی طرح کا وہ ایک ہائپ کریٹ کرتے تھے لیکن اب تک جب تک جب سے مودی صاحب یہ پاور میں آئے ہیں ان کے میرا خیال ہے پاکستان ریلیٹڈ جسٹر یا کمپیریٹیوی بہتے رہے ہیں یا خوف کی یا ٹیرر کی ایک فضاء تھی کہ پتہ نہیں وہ آئیں گے تو کیا پاکستان اور انڈیا میں ہوگا سو یہ کریٹڈ میرا خیال ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں ان کو یقینا جاتا ہے کہ انہوں نے اس برے وقت میں جب دیکھا ہے کہ پورے کا پورا پاکستان اس طرح پانی کی ذات میں ہے تو انہوں نے اس پہ آکے آفر کیے کہ ہم بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو کچھ امداد کرنے کو تیار ہیں اور مجھے یاد آتے ہیں دو ہزار پانچ کے جب زلزل آیا تھا اس وقت بھی اس طرح کی گئی تھی اور یہاں پہ کشمیر کے یہ فرانٹ پہ دونوں ملکوں نے کچھ بیٹھ کے مشترکہ ایفرٹس بھی کی تھی جب یہ بہت سارے دونوں اطراف سے فوجی جو ہیں وہ دب گئے تھے اور ہماری سائیڈ پہ زیادہ نقصان ہوا تھا سو دو نیبرز کو ایسے ہی بڑھنا چاہیے یہ آپ کا کانفیٹنس بیلڈنگز بھی ہوتی ہیں پیپل ٹو پیپل زیادہ بہتر بھی اپروچ ہوتی ہے سو انڈین جو ایک جسچر آیا ہے اچھا ہے اگر میرے گھر والا ہمساہ آیا ہے وہ چاہے میرے اس کے ساتھ کتنی بھی دشمنی کیوں نہ ہو اور خدا نہ خواستہ اس کے گھر اگر گر جائے یا اس کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ایسے ہیمن بینگ کے طور پر مجھے جا کے اپنی دشمنی کو دو منٹ بھول کے تو مجھے اپنے ہمساہ کی مدد کرنے چاہے دھرنے والوں کو بھی کچھ دیر کے لیے اپنی احتجاجی سیاست بھول کے اس میدان میں آگے آنا چاہیے کلاس صاحب مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد واپس آتے بریک کے بعد خوش آمدید اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ چودری نصار اور چودری اعتزاز ایسن کے دمیان جو معاملات بگڑے پھر معاملات صدر گئے معاملات درست ہو گئے کیونکہ چودری نصار نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں سارے باتوں کو درگزر کرتا ہوں لیکن اگر مجھ پر ایک بھی الزام ایک فیصد الزام بھی صد ثابت ہو جائے تو ہمیں اپنی سیاست چھوڑ دوں گا کلاس صاحب سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے چودری نصار کو کہ انہوں نے اچھا رویہ اپنایا بڑے پن کا مظاہرہ کیا چودری اعتزاد ایسن نے یہ فرماتے ہیں کہ میرے اور چودری نصار کے درمیان مفامت کے بعد جو پلان ڈی تھا یہ بھی ناکام ہو گیا انہیں لگتا ہے کہ ان کے درمیان جو چپکلش پیدا ہوئی ہے کسی سازش کا حصہ تھی شاہر جا اس پورے پہلو کے اس کے تین اسپیکٹس ہو سکتے ہیں اس پورے اس معاملے کو تین ہم اینگل سے دیکھ سکتے ہیں ایک اینگل تو یہ ہے یہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے صلح ہو گیا ہے صفائی ہو گیا ہے چودری صاحب کی انہوں نے بڑا دل دکھایا ہے اور انہوں نے ان کو در گزر کر دیا ہے اور اس کے بعد چودری اعتزاد ہے اعتزاد ایسن صاحب کو میں سن رہا تھا اسی پریس کانفرنس کے بعد جو کامران شہد نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ اس در گزر پہ کیا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ در گزر ماف کی انہیں ساری میں نے ایکسپٹ کی اس سے یہ ہوا کہ چودری صاحب نے شاید کوئی مافی مانگی ہے جس کو چودری اعتزاد ایسن صاحب نے ایکسپٹ کی یہ ان کے الفاظ ہیں یہ میں نے خود سنا ہے ان کے جب کامران نے یہ بات کی اس نے کہا سر وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ در گزر کہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں ان کے در گزر کو ایکسپٹ کرتا تو جیسے میں آپ سے معافی مانگوں کسی کوئی بات کے بعد تو آپ کہیں کہ فائن روف نے معافی مانگ لیا تو میں آپ اس کو ایکسپٹ کرتی ہوں اس طرح کا سیچوئیشن تھی پھر اپنا پلڑا تزاز صاحب نے اپنا اوپر رکھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ چودری صاحب اپالوجیٹک ہیں ان کو انہوں نے بان دیا گیا ہے وربلی طور پر مطلب ہے ایک محاورت طرح ان کو بان دیا گیا ہے کہ وہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے جواب نہیں دے پا رہے اب اگلی بات جو انہوں نے چودری صاحب نے کیا وہ بڑی اہم ہے وہ کہتے ہیں کہ پلان ڈی تھا جو بات آپ پوچھ رہی ہیں سادش تھی تو جو نکام ہوگی یہ کس نے کی تھی میرا خیال ہے کہ ہم تینوں نے ملکے بیٹھ کے کی ہوگی اور پھر ہم تینوں نے لڑانے کی کوشش کی تھی قاضی صاحب بھی شرارتی ہیں خیر سے بعض میں بھی نہیں آتا تو ہم نے ان کو کوئی پلان ڈی دیا ہوگا اب مجھے نہیں سمجھاتی ہے پلان ڈی کس کے پاس تھا دو پارٹیز ہیں ایک چودری نسار علی خان صاحب ہیں دوسری صاحب چودری اعتزاد صاحب ہیں اب ان میں سے دو میں سے کسی ایک پاس پلان ہو سکتا ہے اب اس میں سے فیصلہ ٹاسک کے ذریعے کر لیتے ہیں کہ ایک ٹاسک ڈال لیتے ہیں جس کا نام نکل آئے گا تو اس کو ہم کہہ دیں گے یہ جو پلان ڈی تھا تو اس کے پاس تھا سو یہ پلان کس کے پاس تھا اس کا مطلب یہ ہے اگین چودری اعتزاد صاحب امپلائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پھر بھی جو بک جو ہے نا اس پہ سٹاپ ہو رہی ہے چودری نسار علی خان صاحب پہ ہو رہی ہے کہ شاید انہوں نے کیوں کہ شروع کیا انہوں نے تنقید کی انہوں نے پریس سے ٹاک کی میں نے تو جواب دیا تو لہذا یہ پلان یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو نواز علی کو لڑایا جائے اور دھرنے والے جو بیر بیٹھے لشکری بکول ان کا لشکری جو بیٹھے ہوئے ہیں تو لشکریوں کی مدد کی جائے سو یہ سمجھ آتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن چودری سار علی خان صاحب کو اپنا ایک پوائنٹ آگیو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سارا کا کام جو ہے چودری اتزاز حسن صاحب نے شروع کیا جب انہوں نے پہلی تقریر میں انہوں نے میاں صاحب کو اشارتاً جو ہے اب جو بھی پیپلز پارٹی کا ایک ایمینے کھڑا ہوتا ہے پوزیشن لیڈر کھڑا ہوتا ہے تو میاں صاحب کی بھرپور ہمیت کرتا ہے لیکن وہ نواز لیگ کو رگیڑ دیتا ہے اور بتاتا رہتا ہے کہ آپ کے گردگرد کتنے غدار بیٹھے ہیں کتنے سامب بیٹھے ہیں لیفٹ پہ کون بیٹھے ہیں پیچھے کون بیٹھے ہیں جب وزیراعظم صاحب نے معذرت کر لی تھی اس معاملے کو وہیں رفع دفع کر دینا چاہیے تھا وہیں اسے ختم کر دینا چاہیے تھا میرا ذاتی طور پر خیال ہے اگر وہ درگزر کو ایکسپٹ کرنا تھا چودری اتزاز ایسن صاحب نے تو جب ایک پرمیسٹر آف پاکستان نے کھڑے ہو کے فلور آف دہو ہاؤس فر اینی ریزن پولیٹیکل کمپسشنز ہیں نوکری بچانی ہے سیڈ بچانی ہے وہ فانس گئے ہیں جو بھی ہے ان کو پھر ان کی ایکسپٹ کر لینے چاہیے تھے انہوں نے ان کی ایکسپٹ نہیں کی چودری اتزاز ایسن صاحب نے انہوں نے پرمیسٹر صاحب کی انہوں نے جو کلیر مافی مانگی انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا انہوں نے جو درگزر کیا چودری اتزاز علی خان صاحب نے اس کو ایکسپٹ کیا یہ تو ایک سائیڈ آف دہ سٹوری اب دوسری پہ آتے ہیں ملک کے دو پاورفل لوگ ہیں اور چودری اتزاز علی خان صاحب جو ہیں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں یہ جو لوگ ہیں اگر پارلیمنٹ میں مجھ سے اسیسمنٹ کرے جو میں پچھلے بارہ سال سے ریپورٹنگ کرتا ہوں وہاں پہ جاتا بھی ہوں جو پارلیمنٹ میں بہت اچھے وہاں پہ تقریر کرنے والے لوگ ہیں مجھ سے ریٹنگز اگر کروائیں اس میں چودری اتزاز علی خان صاحب ہیں میری ان سے یہ بارہ سال سے کوئی دعا سلام بھی اتنی کو زیادہ نہیں رہی لیکن نواز لیگ کے پاس ان کے پیہ کا کوئی بندہ نہیں ہے ان کو یہ پولٹیکس کی سمجھ بھی ہے گفتگو بھی کرتے ہیں اور وہ دو تین گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں اور لوگوں کو انگیج بھی کر سکتے ہیں چودری سار علی خان صاحب ان کے پاس یہ آرٹ بھی ہے فن بھی ہے اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں ان کے پاس جو بیٹھ کے اپنے مخالفین کو دبا بھی سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ڈاکٹر بابروان کو دیکھا ہے ڈاکٹر بابروان میں بھی یہ کوالٹی پہی جاتے ہیں وہ بھی ایک دو گھنٹے مجمع کو وہاں پہ جو مجمع ہے اگر پارلی میٹ میں اس کو انگیج کر سکتے ہیں اور بڑی خود صورت دلیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ شہر و شہری کے ساتھ وہ بھی کر سکتے ہیں اور دونوں کا تلوک پوٹوہار سے جو بڑی انتہائی بہادر لوگوں کی یہ دھرتی ہے اور راجہ پورس کی دھرتی ہے اور میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں میں تیسری جو ہیں وہ اعتزاز ایسن صاحب ہیں اعتزاز ایسن صاحب کا بھی کوئی جواب نہیں ہے جب وہ تقریر کرنے پہ آتے ہیں اور اس قوم نے اس میں سے اعتراضات کیا جا سکتے ہیں لیکن وہ ایک تقریر بھی ہم نے دیکھے اعتزاز صاحب کی جب انہوں نے آ کے پوری نواز لیگ کو اٹیک کیا اور انہوں نے چودری نصار علی خان صاحب کو بلڈوز کر کے رکھ دیا وہ میاں صاحب کی وجہ تھی کہ چودری صاحب نہیں بولے جو بھی وجہ تھی ایک تو ہم نے دیکھا اور پھر کہا کہ میں مجبوری میں کھڑا ہوں ہم مجبوری میں ان کے ساتھ ہیں وہ فیر ہے نا میں آپ کو تین لوگ بتا رہا ہوں اچھا اس پر اور بھی ہیں حافظ حسین امہ صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے تھے لیاقت بلوئی صاحب ہوتے تھے وہ بڑی اچھی تقریر کرتے تھے اپنے محمود خان اچھاک زی صاحب کسی دور میں ہم ان کی بڑا ان کی عزت کر یہ بہت اچھی تقریر کرتے تھے آپ تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا سپیکر اجاز صاحب کو دو چار دفعہ وہاں پہ وہ کرنا پڑتا ہے زور سے بجانا پڑتا ہے ایک میں تھوڑی انٹروینشن کرنا چاہتا ہوں میں ارجنل الزام پہ آتا ہوں جو ارجنل الزام لگایا تھا میں تیسری یہی سائیڈ تھی یہ تیسری سائیڈی سی پہ تھی جو میں تیسر ایسپیکٹ تھا لیکن آپ دیں کازی صاحب میں آپ خورا سا آپ کو آپ اس پہ بات کیجئے بات میں بھی بات یہ ہے کہ یہ الزام تو غلط تھا بھائی واقعی دو ہزار میں ڈی ریگولرائز ہو گئی تھی گیس تو کوئی آدمی بھی ٹھے کر بزنس کرنا منافق کمانا تو ہر کسی کا رائٹ ہے اچھا ایک بات دوسری بات یہ کہ چور نسان علی خان صاحب جب یہ اعتراض کر رہے تھے ان پہ تو بھائی یہ جو ڈی ریگولیشن آف پبلک جوٹلیٹیز تھی اس کو مان کے پیپلز پارٹی تو پی ایم ایلین کے قریب آگئی اور ان کا جو نظریہ سیاست تھا جو نظریہ ایک کاروبار تھا تو یہ چیز تو ان کو قریب لے کے آگئی ہاں ایک بات میں اور کرتا ہوں وہ یہ کہ چور نسان علی خان صاحب یہ سوال پوچھنے کے مجاز میری ناچیز رائے میں نہیں تھے ان سے کیونکہ ایک ہی نظریہ ایم ایشتر دونوں کا یہ سوال تو پوچھ سکتا تھا ادریس ٹوٹی یا اسمان غنی جو پھانسیاں لگے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کیا ایک ری تھنگ کرتے ہیں وہ دھرنے وہ پھانسیاں وہ سٹرگلز وہ کلے اس لیے کاٹے تھے کہ ہم نے پبلک جیوٹیلیٹیز جو ہیں وہ ڈی رگرورائز کروانی ہے حضور بات اچھا یہ سوال وہ پوچھ سکتے ہیں اور یہ تو نرازگی کا باعث ہی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک مقام پہ آگئی ہے اس نظریہ ایک کاروبار پہ ایک دوسرے سے سہمت ہوکے ایک دوسرے کے قریب آئی ہے کیونکہ وہ تو سارا چھوڑ دیا ہم نے چالدنی سار کہتا رہا تھا کہ انہوں نے سیاست کو کاروبار بنایا ہے یہ کچھ نہیں سیاست کو کاروبار نہیں بنایا کیونکہ اہلیا کر رہی ہیں وہ اور اچھا باقی لوگوں نے جو سیاست کو کاروبار بنایا ہوا ہے تو یا پھر چوئی صاحب ان پہ بھی اٹیک کرتے دیکھیں نہ کوئی اکیلے تو نہیں کرے ساری تقریبا ہماری جو اس وقت ہمارے موزز تمام اسمترالی صاحب آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ ریز کی ہیں بڑے اچھے کہ دونوں سٹیٹس کو کے نمیندے ہیں یا دونوں سٹیٹس کو کے سپورٹرز بھی ہیں کیونکہ سٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے سب کو سوٹ کرتا ہے مجھے بھی کرتا ہے یہ سٹیٹس کو اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے جس پہ میں اس کو سمپ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کا ایک طاقتور مجودہ یہ وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ چودھ اعتراض حساس صاحب اے ٹو لے کے زی تک انہوں نے الزامات کے لسٹ دی کہ ان چیزوں میں انوالو ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس دستویزی ثبوت ہیں یہ چودھ نسار علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کوئی عام آدمی کہتا ہے تو میں نہ مانتا اور چودھ ری صاحب جب اس طرح کی بات پبلکلی کرتے ہیں جو لوگ ان کو جانتے ہیں چودھ ری نسار علی خان صاحب کا مزاج وہ مانتے ہیں کہ چودھ ری صاحب ایسی بات ہوا میں نہیں کر لے نمبر ون اگلے دن جو سابق کوئی وزیرہ داخلہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ چودھ نسار علی خان صاحب کے جو ایکٹس آف امیشن کمیشن ہیں میرے پاس ایک بہت بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اور میرے پاس بھی ثبوت ہیں اب تیسرے دن تیسرے دن ہی کیا ہوتا ہے تیسرے دن یہ ہوتا ہے جرگے جانا شروع کر دیتے ہیں چودھ نسار علی خان صاحب کے پاس کہ آپ نے چھپ رہنا ہے چھوڑ دیں معاف کر دیں جانے دیں پرے کریں مشکل ہے حالات ہے جمہوریات ہے بلا بلا لمبی لیسٹ ہے اور دو سو بندہ کیا ہے چودھری صاحب کے پاس ایک لمبی لیسٹ ہے ایک دو نام ہوتا ہے میں گنوا بھی دیتا ہے شاید آپ کو مجھے ذاتی طور پر فتح کون کون لوگ ان کے پاس گئے کیونکہ پنڈورا بوکس پھر دونوں طرف سے کھلنا تھا اسی لئے وزیراعظم صاحب نے میرا سوال آور ہے شازیہ میرا شازیہ آور سوال ہے جب دو ملک کے لوگ اتنے بڑے لوگ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پر دست عویزی ثبوت ہیں کیا اس کے بعد صلاح ہونی چاہیے دو لوگوں کا مسئلہ تھا صلاح ہو گئی کیا پارلیمنٹ کو نہیں چاہیے تھا آج پارلیمنٹ میں کوئی کھڑا ہوگا یہ بات کریں کہ چودھری صاحبان نے اپنے اوپر بڑے الزامات لگائیں پارلیمنٹ کی ایک مشترکہ آپ ایک کمیٹی بنا دیں سینیٹر قومی اسمبلی کی جو انویسٹیگیٹ کرے اور دونوں پارلیمنٹ ایرین ہیں چودھر نسار علی خان صاحب اور اعتزاز حسن صاحب اپنے اپنے ثبوت لے کے جائیں اور وہ رپورٹ بنے اور اس پہ ہاؤس کاروائی کرے دنیا بھار میں امپیچمنٹ ہوتے رہی ہیں نمبر ون کیا اس ملک میں کوئی سپریم کورٹ نہیں بیٹھی جو سن رہی ہے کہ دونوں بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دوسری کی کرپشن کے ثبوت ہیں وہ چھپ کر کے بیٹھیں اور تیسرا جو بد کی سمتی ہے میں ان دونوں کو چھوڑ دیں تو پارلیمنٹ کو بھی چھوڑ دیں سپریم کورٹ کو بھی چھوڑ دیں what about نیب اور ایف آئیے کہ نیب اور ایف آئیے کو نہیں چاہیئے تھا کہ اب تک وہ دونوں پہنچ چکے ہوتے ہیں ان کے پاس کسارا میں ریکارڈ دیں ایک اپنی طرح سے ایف آئی آر درج کرتے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے بڑے فورم پر کھڑے ہوکے لائیو آپ نے ہمیں بتایا مسلم یہ گنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کوئی نہیں چاہتی کہ دونوں طرف سے پینڈورا باکس کھولر ایک نئی بیٹھ سٹ گئے پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے شازیہ میرا پوائنٹ ہور ہے کیا اس ملک میں نیب جو ہے نیب اور ایف آئیے کیا یہ حکمرانوں کے غلام ہیں جو بھی حکمران آجائے یہ تنخواہ تو لوگوں سے لیتے ہیں آپ کیوں انڈیپنڈنٹ نہیں آپ کو چلیئے تھا کہ اب تک آپ ان سے سبوت لے کے آتے کہ سارے ادھا رہے ہیں بیان ریکارڈ کروئے ہیں اور انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں چپے خموشی ہم ایک دوسرے مبارک باتیں دے رہے ہیں مجھے بریک لینے دیں ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا بریک کے بعد خوش آمد اید آج پوری دنیا میں ناظرین خاندگی کا دن منایا جا رہا ہے لیکن ہمارے حالات یہ ہیں سیچویشن یہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں شرعہ خانگی صرف ایک فیصد بڑی کا عصب اور لاکھوں بچے سکولوں میں داخل نہیں ہو سکے دیکھیں میں آج خاص طور پر میں کنسنٹریٹ کروں پنجاب پہ کہ جب پنجاب میں یہ حکومت آئی تو اس وقت تقریباً دوہزار آٹھ میں اٹھانویں فیصد کے قریب لٹریسی لیٹ تھا جو بعد میں دوہزار گیارہ میں باسٹھ فیصد تک بھی چلا گیا اور جس میں اضافہ ہوا اور میرے خال میں پنجاب واحد صوبہ ہے جس میں چار لٹریسی کے پروگرام بھی اوپر تلے چل رہے ہیں لیکن اس کے بعد یہ تحالیہ دنوں میں پھر گرائے آکے کوئی ففٹی سیمن پوائنٹ سامتنگ ہوگی یہ جو آج رپورٹ ہوئے ففٹی سیمن پوائنٹ نائن سیمن ہو گیا ہے اچھا اب اس میں شویئے ہیں کہ ہمارے بہت کچھ ڈسٹکٹ ہمارے بڑے اچھے پرفارم کرتے ہیں مثلا ہمارے آج چھے ڈسٹکٹ ایسے ہیں جہاں پہ تقریباً ستر فیصد سے زائد ہمارا لٹریسی ریٹ ہے جس میں گاہول پنڈی چکوال لاہور جیلوم گجرانوالا اور گجرات شامل ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں سب سے کم لٹریسی ریٹ راجنپور میں ہے جو آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں 34% ہے اور پھر اس طرح ویرینگ ڈگری کے ساتھ اب اس بات میں کیا دورایا جائے اور پچاس فیصد دہاتی بچے تو سکول جاتے ہی نہیں سکول نہیں جاتے اور وہ جو ہمارا جو بے پناہ یہاں پہ بظاہر ہمیں ایکٹیوٹی بہت نظر آتی ہے لیکن وہ جو ڈراپ آؤٹس ہیں اور جو انڈرول کرنے کی جو کیمپینز ہیں وہ اس طریقے سے ظاہر ہے اور اب خیر سے ہم سہلاب آ گیا ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک بران سے نکلتے ہیں اس کی ہم کریسز منیجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ہماری گزار ابھی مثلا اگر اس وقت دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ کل تک دھرنے تھے آج سہلاب آ گیا اور اسی طرح اگر تھوڑی سی آپ اپنے میمری لین میں جائیں پیچھے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بران سے بٹکتے ہیں اگلے بران میں آتے ہیں تو اس طرح ریاستے نہیں چلتی اس طرح گھر نہیں چلتے اس طرح سے آپ مثال کے طور پر اب یہ جو سہلاب کا ایشو ہم تھوڑے دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے یا یہ لٹریسی بھی تو بہت بڑا یعنی آج بھی کوفی انان کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو کسی ملک کا انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپیٹل کہتے ہیں دنیا کی صد سے اہم سرمایہ کاری انسانوں کے ذہن پہ ہوتی ہے جو تعلیم کے ذریعے آپ کرتے ہیں حکومت 65% لٹریسی ریٹ کا دعویٰ کرتی ہے 65% لیکن 65% بھی آج کے سٹیڈر سے ہمیں 2020 میں 100 فیصد کرنا ہے ہمیں 2015 میں 80 فیصد لے کے جانی ہے جو ہمارے یو این کے جو ملینئیم ڈیولپنٹ گول جسے کہتے ہیں اس حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں اور تمام شعبوں میں ہی ہم یوں نظر آتا ہے جی کلاسرہ صاحب قاضی صاحب نے ابھی ایک بات کی تو میں وہی میں کوشش تو بڑی کیا کہ میں کہی چھپ رہوں پھر میں کہ جان کے امان پہ کے پا کے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے ابھی کہا ہے کہ راجنپور میں سب سے زیادہ کم لٹریسی ریٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ راجنپور کا رومیندہ کون الیکشن جیتا ہے وہاں سے 2013 قاضی صاحب آپ کی میموری لین میں کوئی چیز آپ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے لیکن آپ کانلی یاد کروائیے گا مجھے ہمارے ایک محبوب لیڈر شہباز شریف صاحب راجنپور کے رومیندے سر وہاں سے جیتے ہیں سوری سوری اس لیے اگر وہ لوگ پنڈ لگ گئے ترقی کر گئے تو وہ پھر اپنے وڈیروں کو کھلا پھر وہ لوڈ سے گئے پھر وہ ووٹ اپنی مردی سے دیں گے پھر شہباز شریف کو ووٹ نہیں ملے گا پھر وہ پھر کیسے وہ اپنی دے گا اتنی گستاکی کر سکتا ہوں اس کے بعد میرے پارک جلنا شروع ہو گئے کہ آپ نے کہا راجنپور سب سے کم ہے اب آپ کو لیٹریسی کے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ سعود کا فیوڈل جو بڑا ظالم ہے جو کو ہے وہ پسماندہ ہے جو کے ہے میری ایک کاؤنٹر میریٹر ہے چھوٹی سی بات نیسر آپ ضرور دیجئے کہ چھوٹی سی بات ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ سعود کا فیوڈل ہے وہ بڑا ظالم ہے وہ باقی ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ آتے ہیں جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ چھوٹی موٹی ڈیلز کر کے اس میں اپنا فلیش آف پاؤنٹ آف فلیش لے کے اس میں اپنا حصہ لے کے وہ چھوٹ کر کے رہتے رہتے ہیں جو ہمارے بڑے بڑے بزنس مین بڑے بڑے سمجھدار پڑے لکھے جنہوں نے دنیا دیکھ ہوئی ہے وہ بھی وہاں سے ووٹ لے کے آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے راجنپور تو وہیں کھڑا ہوا ہے اور یہ قاضی صاحب بتا رہے ہیں فگر جو کہ ٹھیک ہوں گے اور قاضی صاحب نے افکورس وہاں سے یہ افیشل ریپورٹ سے یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ سب سے در پسمانت ہے سر سعود کی وہی میں بتا رہا ہوں آپ کے لئے میں کیا سیچویشن ہے لئے کے بارے میں مجھے لئے کے بارے میں شوقت عزیز صاحب نے کہا تھا جب وہ وزیر خزانہ تھے مجھے ایک دن بلایا انہوں نے انہوں نے بڑی ضروری بات کرنے خیر میں چلا گیا انہوں نے کہا آپ ہر وقت ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں ہمارا تو کام ہے آپ کو پتہ ہے صحافی کا کام تو ہے تنقید کرنا لوگ بڑے نراز بھی ہوتے ہیں کسی دن اس پر بھی بات کریں گے کہ ہم نے اچھی خبریں دینی ہے یا ہم نے بری خبریں دینی ہے یہ ایک علیہ دا بیاس ہے کسی دن کر لیں گے تو مجھے کہتے ہیں یہ آپ یہ کہتے ہیں ہم نے سروے کروایا ہے یہ مجھے شوکر عزیز صاحب کا کوٹ کر رہا ہوں پنجاب میں جو سب سے زیادہ غریب ظلہ ہمیں ملا ہے چھتیس میں سے وہ لئیہ ملا ہے یہ ان کا الفاظ تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پالیسی بدلی این ایف سی کے تحت پروونشل فنانس کمیشن کے تحت کہ جو زیادہ غریب علاقے ہیں ہم ان کو زیادہ فنڈ دے رہے ہیں تو وہ بتانا مجھے یہ چاہ رہے تھے کہ لئیہ کو اس دفعہ آپ کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کیونکہ ہر وقت تمہاروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں ہم زیادہ فنڈ دیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دو ہزار ایک دو ہزار دو کی بات کر رہا ہوں آپ تو لئیہ پیرس بن گیا لئیہ کے لوگ امیر ہو گئے ہیں بہت کے لوگ بہت سارے جو ہیں وہ مجھے مجھے اپلائی کرتے ہیں کہ ہم نے لئیہ کی شریعت لینی ہے اتنا ترقی کر رہی ہے اتنا ایڈوانس ہو گیا آپ کسی دن میاں والی سے ذرا لئیہ کی طرف سفر کر کے دیکھیں کہ قاضی صاحب کو میں نے لے کے جانے کسی دن آپ کو لگے گا کہ اب سولوی صدی کا ہندوستان بھی بہتر ہوگا اتنی بری سڑک اتنے برے حالات گھنٹو وہاں پر ٹریفک کیونکہ میں نے جانا ہوتا ہے اکثر مہینے میں ایک دفعہ میرا چکر لگتے اپنے گاؤں لئیہ کے لیے اتنے برد ترین انفرسٹرکچر آپ کو ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے میاں والی سے کس دن لئیہ جا کے دکھا دیں آپ یہ وہ حالات ہیں جو قاضی صاحب بتا رہے ہیں تو خاندگی سار ان کی پریلٹیز میں نہیں ہے قاضی صاحب یہ جس دن خاندگی آگئے لوگ پڑھ لی گئے سکلڈ ہو گئے ایڈوکیٹڈ ہو گئے وہ تو چالنج کریں گے ان کو پڑھا لکھا یہ جو پڑھ لکھ گئے ہیں جو پڑھ لٹکے جو ہے سی ایس پی کر لیتے ہیں جو اوپر چلے جاتے ہیں دیکھیں بات پرابلم کیا ہے قاضی صاحب بات یہ ہے کہ ہم سب نے اپنا طبقہ بدلنے کا چونکہ سوچ اجتماعی نہیں رہی ہر آدمی اپنا انڈویجولی سوچ رہا ہے انفرادی طور پر سوچ رہا ہے اور چونکہ ہم ایک ایسے عید میں ہیں کہ جس میں نہ نظریات کی سیاست ہو رہی ہے نہ اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے بارے میں سوچتے ہوئے ایک خاص وقت تک وہ اپنے لیے انڈویجول راستے ڈونڈتا ہے مجھے نوکری مل جائے یار کچھ نوکری ایسی مل جائے جو بڑی لیوکریٹیو پوسٹ ہو وہ مجھے ہو جائے میرا مسئلہ ذاتی حل ہو جائے آج ہم ایک دوسرے سے اس لیے دور ہیں کیونکہ ہم اپنی ذات کا سوچتے ہیں تو میرے خیال میں جتنے بھی ایک سوشلی اوپر جانے کے جو سیڑھیاں ہیں یہاں پہ سی ایس ایس کر لیتے تھے آپ جیسے میرے جیسے پسماندہ دیاد سے آئے ہوئے لوگ یا اور کوئی تو وہ یہ ایشو ہے ہم نے اجتماعیت کو چھوڑ دیا اور اس کے چھوڑنے کے بعد میں سمجھتا ہوں جتنا ڈیمج یہ لٹریٹ لوگوں نے یہاں پہ کیا ہے راجنپور کے لوگوں نے نہیں کیا انہوں نے تو آرام سے گندم پیدا کی جو ہم آرام سے مخت میں کھا لیتے ہیں یا چاول پیدا کیے یا چھوٹی چھوٹی ہماری زندگیوں کو اسحائش بنائی خود بھوکے مرتے رہے پیاز سے مجھے یاد ہے آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ وہ کسان جو اتنی محنت سے غلاؤ گاتا ہے کیسے وہ اپنی کونی سے پیاز کو توڑ کے ایک موٹی روٹی اسے نصیب ہوتی ہے جو لوگ جو لوگ دولت پیدا کرے جی سر ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو واقعہ سنو ہم نے پہلے بھی سٹوری کیا کیونکہ ٹاپک چال پڑا ہے آپ نے تلیم کے حوالے سے کی بکھر کا ایک نوجوان یہاں پہ تھا اس میں نیشنل انہوں نے بنایا تھا ہیومن ڈیویلمنٹ سینٹر بنایا تھا اس نے مختار حسین اس کا نام تھا بکھر سے تلوگ وہ یہاں پہ آ کے لگا اس نے جا کے اپنے علاقہ میں 23 گھوست سکول اس نے ایڈنٹیفائی کیے واپس آیا ریپورٹ جمع کروائی جو وہاں پہ جو مافیا بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے اس کو برطرف کروا دیا جب اندازہ کرتے ہیں اس کی انکوئری ہوئی بقیدہ ریپورٹس ہوئی پتہ چلا کہ جناب کو اس نوجوان نے جو میند کی مختار سنشاہ نے 23 سکول لے کے آیا اس کو یہاں پہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہے بابو بیٹھا ہے آپ کی بیوروکریسی تو پڑی لکھی ہے نا کلاسر صاحب یہ پڑے لکھے لوگ کیا کر رہے ہیں وہ کازی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اپنے علاقوں میں کچھ لوگ وہاں پہ کوئی ایفیکٹیوی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے مختار سنشاہ نے کوشش کی تو بابو جو ہمارا بیٹھا ہے اسلام آباد میں جو اپنی گردن میں سریعہ ڈال کے ٹائی کوٹ لگا کے اس کو بھی بو آتی ہے ان سے عام آدمی سے جیسے آج کل ہماری پارلیمنٹ کو ان سے بہر بیٹھ ہوئے بچوں اور عورتوں سے بو آنا شروع ہو گئی ہے یہ لیوال ہے لوگوں کا یہاں پہ اس کو برطرف کر کے انہوں نے گھر بیجھے کہ حضور آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ یہاں چینجز لانے کہ کچھ نہ کریں آپ گھو سے کل الزام کیا لگا الٹا ان پہ کانٹر الزام لگوا ہے مختار صاحب پہ کہ آپ ان کو بلیک میل کر رہے تھے ہم اس لیے نکال رہے ہیں آپ اندازہ کریں بھی اگر وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جائے کر اگلی پارٹی تو کہے کہ آپ جو بلیک میل کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری بیوروکریسی کرتے اور قاضی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھی لیٹ نے سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے کہ یہ پڑھ لکھی آئے تھے اور بہر کے پڑھے لکھی آئے تھے ہم سمجھتے ہیں جب ملک کو سرب کریں گے لوگوں کو سرب کریں گے دو اور اور روپائے کا انہوں نے کرزہ لیا بلڈ بینک سے بیوروکریسی نے ہم سکل ڈیویلمنٹ کے لئے کوئی ہاورڈ چلا گیا کوئی آکسورڈ چلا گیا کوئی کیمبرے چلا گیا ہمارے پیسوں سے کہ ہم پڑھ لکھی آئیں گے اور یہاں پہ آکے گورنیس بتائیں گے یہ دوہزار ایک دوہزار دو کی بات کر رہا ہوں میں اس کے بعد کیا گورنیس ہوئی ہے آپ کے سامنے ہیں جس طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں لازٹلی یہ فلاڈا ہے نا یہ یہ ہو سکتا ہے لوگوں کے لئے بہت بڑی مصیبت ہو تبای ہو موت ہو ان بیوروکریٹس کے لئے یہ بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں اربو روپے کھائیں گے یہ پراجیکٹ بنیں گے یہ بند ہوں گے یہاں پہ سیول ورک ہوگا مجھے ایک دفعہ اڈیٹر جنوب پاکستان تھے یونس خان خود مجھے بتایا تھا انہوں نے کہا جناب راوو صاحب اس ملک میں جتنا پیسہ سیول ورک کے نام پہ کھایا جاتا ہے یہ اڈیٹر جنوب پاکستان مجھے کہہ رہے ہیں یونس خان صاحب انہوں نے کہا جتنا یہاں پہ اور سابق تھے انہوں نے کہا جتنا ہے سیول ورک کے نام پہ پیسہ پاکستان میں کھایا جاتا ہے کسی میں نہیں کھایا جاتا یہ بند بنائیں گے ریہیبلیٹیشن پروگرام ہوگا روٹیں جائیں گے فلاں ہوں گے مال کھائیں گے ان کے لئے تو موقع بن گیا لوگوں کے لئے تباہیے ہوتی رہے اسی لئے یہ کوئی کام کرنے کو تیار دیا دو ہزار دس میں کتنی زیادہ مدد آئی تھی کتنے زیادہ فنڈز آئے تھے کتنی زیادہ پیسے آئے تھے کتنی قرارت آئی تھی کتنا پھوڑ آیا تھا آپ نے پھر مجھے یاد دلا دیا قومی اسمبلی میں یہ کوسچین آور میں آیا پچاس لاکھ ڈالر کا اتیا آیا سندھ کے لئے یہ فلاڈ وکٹمز کے لئے دو ہزار بارہ کے فلاڈ کی جو بتا رہے ہیں وہ ایپریل دو ہزار تیرہ تک یہ سندھ کے لئے پیسے آیا تھا کس نے ڈونیٹ کیا تھا بہر سے یہ ہماری بابو کریسی ہے یہ رولنگ لیٹ ہے یہ لوگوں کا ہوا ان کے لئے موقع ہے یہ کازی صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا اب یہ پیسے کمائیں گے یہ تو حکومت کے ذمہ داری ہے لیکن ہم تو یہی اپیل کر سکتے ہیں جو امیر حضرات ہیں مخیر حضرات ہیں وہ بھی آگے آئیں اور جو سلاب کے متاثرین ہیں ان کی آ کر ہمیں مدد کریں پروگرام کا وقت ختم ہو گئے ناظرین پروگرام کے لئے آپ ہمیں فیڈبیک دیجئے خبر اٹھ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پر ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ